سٹوڈنٹس آج ہم پڑھتے ہیں ڈپلیشن آف اوزون کے اوزون کی بریک ڈاؤن اوزون کی بریک ڈاؤن کیسے ہوتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں آج اس سے پہلے تو ہمیں یہ بتا ہونے چاہیے کہ اوزون کیا چیز ہے اوزون کو میں لکھتا ہوں او تھری یعنی تین اکسیجن کے ایٹم کمبائن ہو کے او تھری بناتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں اوزون یا اوزون لئر یہ کہاں پائی جاتی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیں کہ اوزون ہے کیا اوزون جو ہے یہ اکسیجن کی ایلو ٹراپک فارم ہے ایلو ٹراپک فارم کیا ہے یعنی جب ایک الیمنٹ دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ فارم میں موجود ہو اسے ہم کہتے ہیں جی ایلو ٹراپک فارم تو اس کو میں لکھ لیتا ہوں کہ ایلو ٹراپک فارم اب اکسیجن جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ O2 کی فارم میں بھی پائی جاتا ہے یعنی جو ہم اکسیجن جو ہے سانس لیتے ہیں جس سے او ٹو وہ او ٹو کی فارم میں ہے یعنی اکسیجن کے دو ایٹم اس میں موجود ہیں تو یہ او ٹو ہے اور یہ او تھری ہے یہ اکسیجن کی ایک فارم ہے یہ اکسیجن کی دوسری فارم ہے اکسیجن کی اس حالت کو ہم کہتے ہیں اوزون جب اکسیجن تین ایٹم اکسیجن کے تین ایٹم آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور جب اکسیجن کے دو ایٹم ہوتے ہیں کہ یہ اکسیجن کا ایک مالیکیول ہے جس جو ہماری ایٹماسفیر میں موجود ہے ایٹماسفیر کیا ہے یہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں تو یہ دو جو ڈیفرنٹ فارمز ہیں اکسیجن کی الیمنٹ تو اکسیجن ہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایلو ٹراپک فارم تو اوزون جو ہے وہ ایلو ٹراپک فارم ہے کس کی اکسیجن کی اب اوزون کہاں پائی جاتی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں اوزون ایک لیئر ہے جو کہ ہماری زمین کے گرد جو ایٹماسفیر ہے اس میں پائی جاتی ہے ایٹماسفیر میں کس جگہ پائی جاتی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے تو ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کہا جی ایٹماسفیر تو ایٹماسفیر کیا چیز ہے ہم پریویس ویڈیوز میں بھی بات کر چکے ہیں کہ ایٹماسفیر جو ہے ہوا کا ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک پروٹیکٹیو بلینکٹ ہے افاظتی کمبل ہے جو ہماری زمین کے گرد موجود ہے یا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انولپ ہے مختلف گیسز چونکہ ائر میں مختلف گیسز ہوتی ہیں بہت سی گیسز ہیں ہم پڑ چکے ہیں پیچھے پریویس ویڈیوز میں پڑ چکے ہیں تو وہ جو گیسز ہیں انہوں نے ہماری جو زمین ہے اس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ایٹماسفیر جس طرح ایک لفافہ جو ہے انولپ جو ہے اس میں جو لیٹر ہوتا ہے خط ہوتا ہے وہ انکلوز ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے اسی طرح ہماری زمین جو ہے ہماری زمین کے گرد جو ہے ہوا کا یا ڈیفرنٹ گیسز کا جو ہے ایک انولپ ہے جس کو ہم ایٹماسفیر کہتے ہیں تو ایٹماسفیر کے کچھ ریجنز ہیں یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں فرسٹ ریجن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ٹروپوسفیر ہے ٹروپوسفیر کے ریجن میں جتنی بھی ہماری لائف اکزسٹ کرتی ہے وہ ٹروپوسفیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ویدر کے افیکٹ ہم دیکھتے ہیں موسم کے اثرات جو ہم دیکھتے ہیں وہ اسی ٹروپوسفیر کے ریجن میں ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلین جو اڑتے ہیں جہاز یہ جو ہیں ائر بسز یہ سارے جو ہے اسی ریجن میں موم کرتے ہیں ہماری یہ دیکھیں یہ جو ایرتھ ہے یہ سب آپ کو یہ ڈیاغرام نظر آ رہی ہے اس سے آپ کو کلیر ہو رہا ہے کہ جو ٹروپوسفیر کا ریجن ہے اس میں جو ہے لائف ایگزسٹ کرتی ہے یا اس میں جو ہے ہم لیونگ ٹھنگز جو ہے وہ ان کا سارا کام ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو لے رہا تی ہے وہ ہے سٹریٹوسفیر یعنی یہ ایک اور ریجن ہے جس کو ہم سٹریٹوسفیر کہتے ہیں جو اوزون ہے وہ سٹریٹوسفیر کے ریجن میں موجود ہے سٹریٹوسفیر سٹریٹوسفیر کے ریجن میں جو ہے اوزون موجود ہے یہ آپ کو جو لیئر نظر آ رہی ہے پروٹیکٹیو اوزون لیئر یہ کہاں موجود ہے سٹریٹوسفیر کے ریجن میں موجود ہے اور سٹریٹوسفیر کا جو ریجن ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹوئنٹی فائیو ٹو تھٹی کلومیٹر اباو دہ ایرث ہے یعنی اگر پچیس سے تیس کلومیٹر ہم اوپر جائیں زمین سے یہ زمین کی سطح سے اوپر جب ہم جائیں پچیس سے تیس کلومیٹر اوپر یعنی تو جو ریجن آئے گا وہ سٹریٹوسفیر ہے ہم نے کیا کہا کہ ٹوئنٹی فائیو ٹو تھٹی کلومیٹر اووے فرم دہ ارث سرفیس کیا ہے جی وہ سٹریٹوسفیر موجود ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹین ٹو الیون کلومیٹر کا ریجن ہے ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں وہ ٹروپوسفیر کا ریجن ہے زمین کی سطح سے اوپر تو یہاں میں لکھ بھی سکتا ہوں کہ ٹوئلو کلومیٹر ٹوئلو کلومیٹر تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ ٹروپوسفیر ہے اچھا یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ اوزون کہاں پائی جاتی ہے اوزون ہے کیا چیز ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اوزون کا کام کیا ہے اوزون کا کیا کام ہے کہ سن سے سورج سے جو یووی ریز آتی ہیں ان میں جو ہے جو ہامفل ریز ہوتی ہیں الٹرا وائلٹ ریز ان کو جو ہے وہ بلاک کر دیتی ہے روکتی ہے ان کا کیا کام ہے کہ وہ جو یووی ریز آتی ہیں الٹرا وائلٹ ریز ہامفل ریز جو ہوتی ہیں ان کو اوزون جو ہے ابزارب کر دیتی ہے یہاں سے نیچے نہیں آنے دیتی ٹھیک ہے دی الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں ان میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر زمین میں آ جائیں زمین پہ تو زمین پہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا جو لیونگ ٹھنگز ہیں جو لائف زمین پہ ایگزسٹ کرتی ہے وہ اس کو بہت خطرہ ہوگا کیونکہ اوزون لیئر اگر جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں ان کو زمین تک نہیں آنے دیتی اگر اوزون نہ ہوگی تو پھر وہ لائف ایگزسٹ نہیں کر سکے گی کیونکہ اس سے کینسر کاز ہوتا ہے اور بہت سی ڈیزیز کاز ہوتی ہیں تو اوزون کا مین فنکشن کیا ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے یو وی ریز الٹرا وائلٹ ریڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کو میں اس کو لکھ لیتا ہوں الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو بلاک کرتی ہے روکتی ہے تو اب اوزون بنتی کیسے ہے اس کا پورا پراسیس میں آپ کو دیکھا دوں کہ سٹیٹوس فیر میں کیسے اوزون بنتی ہے اور کیسے اوزون ٹوٹتی ہے اور کیوں ٹوٹتی ہے اس کو ہم نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں تو اوزون جو ہے کیمیکلی اوزون کیسے بنتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سٹیٹوس فیر کے ریڈن میں او ٹو اکسیجن موجود ہے ٹھیک ہے جی گیسیس فارم میں او ٹو بھی موجود ہے جب اس پہ الٹرا وائلٹ ریز آکے اٹیک کریں گے یو وی ریز تو یہ جو ہے یہ اٹامک اکسیجن میں ڈسوسییٹ ہو جائے گا بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈسوسییٹ کا کیا مطلب ہے یعنی بریک ہو جائے گا اور کانسی ریز ہیں جی یو وی ریز ہیں اس کو میں تھوڑا اور نیچے کر کے ایسے آپ کو شو کروا دیتا ہوں یو وی ریز یا ریڈیشن ریڈیشن کیا ہوتی ہیں شائع ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کو میں ایسے ایسے دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ ہیں یو وی ریز اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا یعنی اکسیجن جو ہے جو او ٹو کی فارم میں مالیکیولر فارم میں ہے جو کہ سٹیٹوس فیر کے ریجن میں موجود ہے وہ اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے وہ ٹوٹتا ہے کب ٹوٹتا ہے جب الٹرا وائلٹ ریز الٹرا وائلٹ ریڈیشن اس کے اوپر لگتی ہیں آکے ٹھیک ہے ہم نے اوپر بھی دیکھا تو وہ ایٹامیک اکسیجن میں آکے کنورٹ ہو جاتا ہے اس کو میں جی لکھ لیتا ہوں گیسیس فیز میں ہے یہ مالیکیولر فارم ہے اور یہ ایٹامیک فارم ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مالیکیولر فارم میں اکسیجن موجود ہے جب وہ ڈیسوسییٹ ہوگا تو ایٹامیک فارم میں بھی ہے اب وہی جو ایٹامیک فارم میں اکسیجن ہے وہ کوکلی رییکٹ کر جائے گا کس کے ساتھ کہ مالیکیولر فارم میں جو او ٹو اکسیجن موجود ہے اس کے ساتھ فوری رییکٹ کر جائے گا اور کیا ہو جائے گا اس کو میں او تھوڑا بڑھا کر کے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ تو پھر یہ اوزون بنا لے گا او تھری بن جائے گا اس چیز کو ہم کہتے ہیں اوزون اوزون جو ہے گیس ہے اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں اوزون لیئر جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اوزون کی ڈپلیشن کیسے ہوتی ہے یہ تو اوزون کی فارمیشن ہم نے آپ کو بتائی اوزون کی ڈپلیشن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ کلورو فلورو کاربنز جو ہیں یہ موجود ہیں جو کہ اوزون کی ڈپلیشن کرتے ہیں اوزون کو بریک کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں ایسے لکھ لیتا ہوں جمع ہوتی ہے یعنی کاربنز اس میں کان کان سا ایلیمنٹ موجود ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کلورین موجود ہے کلورین کو میں سی ایل سے لکھوں گا فلورین کو میں ایف سے لکھوں گا اور کاربن یہ تین ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور یہ کہاں یوز ہوتے ہیں یہ ریفریجیرنٹس میں یوز ہوتے ہیں یہ جو ہم گھروں میں ریفریجیریٹر یوز کرتے ہیں ریفریجیریٹر یوز کرتے ہیں جو ہم گھروں میں اس کے علاوہ ائر کنڈیشنرز جو ہم یوز کرتے ہیں ان میں جو ہے سی ایف سیز یوز ہوتے ہیں یعنی کلورو فلورو کاربنز یوز ہوتے ہیں تو یہ جو کلورو فلورو کاربنز ہیں یہ میجر جو ہے ایلیمنٹ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میجر کمپوننٹ ہیں مجر سبسٹنسز ہیں سوری ایلیمنٹ میں نے کہا یہ مجر سبسٹنسز ہیں جو کہ اوزون کی ڈپلیشن کرتے ہیں اوزون کو بریک کرتے ہیں ایلیمنٹ بھی ٹھیک ہے اس سنس میں کہ اس میں کلورین بھی ہے فلورین بھی ہے اور کاربن کے بھی ایلیمنٹ موجود ہیں تو یہ کیسے اوزون کو بریک کرتے ہیں اس کو ہم نیچے آپ کو دیکھا دیتے ہیں کہ کلورو فلورو کاربن سی ایف سی ایل تھری جب یہ ہماری سٹریٹوسفیر میں جاتے ہیں ہماری اٹماسفیر میں جاتے ہیں سی ایف سی ایل تھری کلورو فلورو کاربن اس فارم میں موجود ہوتے ہیں تو الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتی ہیں یووی ریز ہم نے کہا وہ کیا کرتے ہیں کہ کاربن کلورین بریک کرتے ہیں سی ایف ٹھیک ہے سی ایل ٹو ایک کلورین جو ہے فری ریڈیکل بن جاتا ہے سی ایل ڈاٹ فری ریڈیکل کیا ہوتا ہے ہے کہ یہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتا ہے فری ریڈیکل یعنی آن پیرڈ الیکٹران جو ہے موجود ہوتا ہے اس پہ آرڈ نمبر آف الیکٹران بھی ہم کہتے ہیں کہ اس پہ آرڈ نمبر آف الیکٹران موجود ہوتے ہیں یعنی پیر میں موجود نہیں ہوتے بلکہ سنگل جیسے یہ ون ہے ایک الیکٹران آؤٹر میوس ہیل میں ایک الیکٹران ہے تو یہ آرڈ نمبر makers ہوتا تو اس پہ ٹو ہوتے ہیں مگر ٹو اس میں نہیں ہیں اس لئے ہم نے کہا کہ آرڈ نمبر آف الیکٹران ہیں تو یہ جو ہے بہت زیادہ رییکٹیو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کلورین فری ریڈیکل یہ فوری اوزون جو ہوتی ہے سٹیٹوس فیر میں موجود ہے او تھری کی فارم میں اس کے ساتھ یہ فوری رییکٹ کر جاتا ہے ٹھیک ہے سی ایل یہ میتھائل فری ریڈیکل فوری رییکٹ کر کے یہ کیا بناتا ہے اس کو میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں کہ یہ اوزون کو او ٹو میں کنورٹ کر دیتا ہے یعنی اوزون کو توڑ دیتا ہے مالیکیولر اکسیجن میں پلس او سی ایل اور سی ایل کیا ہے اس میں او سی ایل یعنی کلورین مونو اکسائیڈ اسے ہم کہتے ہیں تو یہ جو کلورین مونو اکسائیڈ ہے یہ پھر دوبارہ کیا کرتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ کلورین اور اکسیجن کے فری ریڈیکل میں ٹھیک ہے جی اکسیجن پھر ایٹامیک فارم میں آ جاتا ہے صرف اکسیجن اور کلورین یہ والا اور یہ اپنے اپنے ایک ایک الیکٹران جو انہوں نے شیئر کیا ہوتا ہے وہ لے کے سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں کہ کلورین فری ریڈیکل اکسیجن فری ریڈیکل اور پھر جو ہے اکسیجن فری ریڈیکل جو موجود ہوتا ہے ائر میں وہ کیا کرتا ہے وہ ایک اور اکسیجن فری ریڈیکل کے ساتھ کمبائن ہو کے او ٹو بنا لیتا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملیکیولر اکسیجن ہے اور یہ کیا ہے جی یہ اوزون کی بریکڈاؤن ہے اوزون ٹوٹ گئی ہے یہاں پہ آج ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ اوزون کیسے بریکڈاؤن ہوتی ہے کہ کلورو فلورو کاربن جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اوزون کی بریکڈاؤن کرتے ہیں اوزون کو او تھری کو او ٹو میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم آگے دیکھ لیتے ہیں نیچے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ڈیاغرام دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں آپ دیکھیں کہ سن لائٹس الٹرا وائلٹ ریز جو ابزارب ہو رہی ہیں اوزون ابزارب کر رہی ہے اور یہاں پہ جو اوزون کا ہول اگر بن گیا ڈپلیٹ ہو گئی اوزون تو یہاں سے وہ الٹرا وائلٹ ریز زمین تک آئیں گی اور بہت زیادہ نقصان دیں گی اور یہاں تک ہم اپنی ویڈیو کو رکھیں گے اس کے بعد ہم نیکس دیکھیں گے افیکٹس آف اوزون ڈپلیشن